ادھر سیکر بھرشت اچار نیرودھک ویبھگ نے آجوئی کا پٹواری کو پچاس ہزار کے رشوت لیتے ہوئے خرفتار کیا پٹوار ہلکا پلاسرا تحصیل کو پریوادی سے پچاس ہزار روپے کی رشوت لیتے رنگے ہاتھوں خرفتار کیا گیا ہے سیکر ایسی وی کو پریوادی نے شکایت دی تھی کہ بھومی کا نامانترہ کھولنے کی عوض میں پٹواری نے ایک لاکھ روپے کی رشوت کی مانگ کی تھی اس کے عوض میں پچاس ہزار روپے کی آج رشوت لیتے ہوئے پٹواری کو رنگے ہاتھوں خرفتار کیا گیا پٹواری کے آواز اور انہیں ٹھیکانوں پر جانچ کی جا رہی تو یہ بڑی کاروائی اسی وی کی طرف سے دیکھنے کو ملی ہے پریوادی سے پچاس ہزار روپے کی رشوت لیتے رنگے ہاتھوں خرفتاری ہوئی ہے اس سمارٹ فون کے یوگ میں بھی یہ فوٹو اسٹوڈیو بنا کے سال میں تیس لاکھ کمار رہے ہیں آپ کو بھی یہ کمانا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اسے کاروائی کو لے کر کیا کچھ جانکاری دیکھیں سیکھر اسی وی کی ٹیم نے آج پٹواری کو رشوت لیتے رنگے ہاتھوں خرفتار کیا ہے اسے پٹواری سے پچاس ہزار روپے لیتے ہوئے خرفتار کیا گیا اس میں جو پریوادی کا اس کا نامانتران کھولنے کے عوض میں جو ہے آروپی پٹواری نے اس کی شکایت کی گئی تھی سیکھایت کے بعد میں ایسی بی نے آج اسے ٹیپ کر لیا اس کے گھر پر کاروائی جاری لیکن ایک سب سے بڑی بات جو اب تک جو کاروائی آئی کیونکہ حالی میں جو ڈی جی پی کے آدیس آئے کہ جو ہے آروپی اس کا نام نہیں بتانا ہے اس کی پہشان نہیں بتانی ہے اس کو لے کر کے ایسی بی کے ادھیکاری بھی بڑی ایسا مندس چیز کی تھی میں افسر ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب بھی اسی طریقے کی ٹیپ کاروائیاں ہوا کرتی تھی تو اس میں جو ہے وہ سوچنا آنے پر جانکاری لیا کرتے تھے تتکال بتا دیا کرتے تھے آج جو ہے جب سے بی جی پی کے آدیس آئے ہیں اس کے بعد میں ادھیکاری خود سہمے میں ادھیکاری اس طریقے سے درے میں سے محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی جانکاری نہیں دیں گے کچھ ادھیکاری جانکاری دیں گے ہم نام نہیں بتائیں گے تو یہ ایک بڑی وکڑ سی اسکتی پیدا ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں جو آروپی ہیں پٹواری ہیں ہنانکہ اس کو کوٹ کے بعد میں ان کو دو شد ہونا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس طریقے کے رشوت کھوروں کو ایک جو ہے پناہ ملنے کی بات ضرور ہوگی کہ ان کا پہچان نہیں سامنے آئے گی لیکن کی اس طریقے کے جو آروپی ہوتے ہیں رشوت کھور ہوتے ہیں ان کو بے نکاب کرنا چاہیے اشک سوال تو یہ بھی ہے نا کہ ایسی بھی ادھیکاری جو کاروائی کرتے ان کی طرف سے اگر پہچان نہ بھی بتائی جائے لیکن جہاں پر یہ ایک شاپیمار کاروائی ہوتی ہے وہاں پر آس پاس تو پتہ چلی جاتا ہے اور اس کے بعد اپنے سطر پر جب کی پٹواری کے پت پر کون بیٹھا ہوا ہے یہ سب کچھ تو سامنے آئی جاتا ہے تو کیا ان چیزوں کو لے کر بھی کچھ اوہاپو کی استثیتی کنفیوزن کی استثیتی دیکھ رہی تھی سب سے بڑی دویدھا میں جو ہمیں نظر آتی ہے آج تک ہم اتنی سال سے پترکاری تک کر رہے ہیں اے سی بی کی کاروائی ہوتی ہے ہمیں سب سے بڑا دویدھا میں جو ہے اے سی بی کے عدیقاری نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس طریقے سے ڈرے وے سہمے وے چھپے وے کسی طریقے کی جانکاری جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا یہ ایک سب سے بڑی وکٹ جو اسٹیتی پیدا ہوئی ہے اسٹیتی پہچان نہیں آئے گی سب کو آج کل سوشل میڈیا کا جمانہ ہے ایک دوسری سے پتہ بھی چل جاتا ہے اس گہاں میں جو ٹریک کی کاروائی اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے ایسے اسٹیتی ہے کہ نہ نگلتے بنتا ہے نہ اگلتے بنتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اسٹیتی کی کاروائی جو ہے پھر بھی لگتار جا رہی ہے شکریہ تمام جانکاری کے لئے اس سمارٹ فون کے یوگ میں بھی یہ فوٹو اسٹوڈیو بنا کے سال میں تیس لاکھ کم آ رہے ہیں آپ کو بھی یہ کمانا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے